ناخنوں کے فنگس ناخنوں کے فنگس کے لئے ایک عام دعا لیمیسل استعمال کی جاتی ہے لیمیسل ٹیبلٹ کے بہت سے سائیڈ فیکٹس ہیں جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ جگر کے انزائمز میں اضافہ کرتی ہے اور جگر کے لئے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے یہ جوڑوں کا درد اور جلد کا انفیکشن کر سکتی ہے ذہنی دباؤ، جرکان اور مو کے ذائقہ میں کمی ہو سکتی ہے ناخنوں کے فنگس کے قدرتی علاج کی بات کرتے ہیں نمبر ایک بیکنگ سوڈا عزب ہو جانے والی نمی کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ یہ پیروں کے ناخنوں کے فنگس کا علاج بھی کرتی ہے اس کے لئے بیکنگ سوڈا کو پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اسے متاثرہ حصے پر لگا دیں اس پیسٹ کو دس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر دھولیں اس کے علاوہ پانی کی بالٹی میں بیکنگ سوڈا کو ملائیں اور پیروں کو اس میں ڈبو دیں نمبر دو، ٹی ٹری آئل یہ تیل خانسی، محاسوں، خشکی، جونوں اور کھارش اس کے علاوہ فنگس کے لئے ایک طویل عرصے سے بنیادی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے یہ پیروں کے ناخنوں کے فنگس کا قدرتی علاج ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے متاثرہ حصے کو صاف کریں اور پھر اس تیل کو متاثرہ حصے پر لگائیں دس منٹ تک ناخن اور جلد کو اس میں ڈوبا ہوا رہنے دیں اور پھر نرمی سے رگڑ لیں اس عمل کو روزانہ دھو رائیں نمبر تین آئیوڈین پیر کے ناخن پر ہر روز آئیوڈین کا ایک کترہ ڈالیں رنگین آئیوڈین کا استعمال کریں اس سے داغ نہیں لگے گا اس کے برعکس آئیوڈین والی آئیوڈین داغ لگا سکتی ہے نمبر چار لسن لسن بھی فنگس کو ختم کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے اس میں مجود اجزاء جیسے ایلیسین اور اجونی وغیرہ پیروں کے ناخنوں میں فنگس کے علاج میں مددگار ثابت ہوتے ہیں لسن کو پیس کر ارک نکال لیں اور اس کے آئیوڈین کو سفیت سرکے میں ملائیں اور پھر اس مکسچر کو متاثرہ حصے پر مل لیں اور پھر بینڈ ایج سے کور کر لیں اس بینڈ ایج کو چند گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں یہ عمل روزانہ اس وقت دنائیں جب تک فنگس ختم نہیں ہو جائے نمبر پانچ وکس وکس میں مجود اجزاء جیسے کفور اور یوکلپرٹس آئیوڈین ناخن کے فنگس کے علاج کے لیے مصبت اثرات مرتب کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے معمولی مقدار میں وکس کو روزانہ متاثرہ حصے پر لگائیں نمبر چھ لینڈر آئل کسٹرائل جراسیم کش ہوتا ہے جو کہ جلد پر خارج کی روک تھام بھی کرتا ہے روئن کو اس تیل میں ڈبوئیں اور متاثرہ حصے پر لگا کر دس سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اسے دھولیں دن بر میں یہ عمل کئی بار دہرائیں ایپسم نمک کو بھی فنگس ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے پاؤں کو خوشک رکھیں اور بیگنے سے بچائیں اپنے پاؤں کو کھلا چھوڑ دیں اس پر جراب یا موزے نہ پہنیں کاربوہائیڈریٹ فنگس کی بڑی وجہ ہے اگر آپ کم کاربوہائیڈریٹس استعمال کرتے ہیں تو ناخنوں کے فنگس کے واپس آنے کا خطرہ بہت کام ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ کاربوہیڈریٹس سے پرہیز کریں بزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ